اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناموں کی ایک ایسے تصویح شیئر کروں گا کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور کر دیں گے آپ کی ہر طرح کی مشکل آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسے گی لیکن میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں سب سے بڑی بات ہے یقین کی جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے اتنا جلدی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گومان کرتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں پیارے دوستو اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے جو اپنے بندے کے لیے وسیلے پیدا کرتا ہے اسے بخشنے کے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے اس پر اپنی رحمت کو نچھاور کرنے کے اب بات ہمارے یقین کی ہے کہ ہم کتنے پختہ یقین کے ساتھ کسی بھی عمل کو کرتے ہیں میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اسے صرف ایک ہی در نظر آتا ہے وہ ہے اللہ کا در پھر وہ اللہ کے در کے دروازے کو کھٹ کٹاتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اس کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے چینل پر میں آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آر نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آج جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تصویح آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تصویح آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے ایک سو مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھنے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کے پانچ سے ساتھ منٹ لگیں گے لیکن اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ درود پاک کی کتنی زیادہ فضیلت ہے سورت احضاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بیجا کرو اور خوب سلام بیجا کرو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنے نبی کو نوازتے ہیں اور اس خاص رحمت کے بیجنے کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لہذا مسلمانوں تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس خاص رحمت کے نازل ہونے کی دعا کیا کرو اور آپ پر کسر سے سلام بیجا کرو تم میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے بہنوں آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا نظرانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں پیش کرنا ہے اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ درود بہت فضیلت والا درود ہے اس کے بعد آپ نے ایک تصویح یعنی کہ ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یا رحمان یا رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے دو بہت ہی برکت والے نام ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا یا رحمان یا رحیم یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ان دونوں ناموں کی ایک تصویح پڑھنی ہے یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ دو نام ایک سو مرتبہ پڑھنے ہیں آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ کر اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ پر پریشانی ہوگی جو بھی آپ پر مصیبت ہوگی اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے اور میرے پیار بائیوں میری پیاری بہنوں جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ اس عمل کو چھوٹ سکتے ہیں میری محترمائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں رزانہ رات کو سونے سے پہلے صرف ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بہت سے نعمتوں سے نوازے گا آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اولاد فرما بردار ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر مرسلہ دار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا گوہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی میرے بائیوں کو میری بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ